دوستو کمال کے قصے ہیں بولیوڈ کے کمال کا عشق ہے بولیوڈ کا جو سمجھ کے باہر ہے باہر سے تو کچھ قصے دیکھنے میں بڑے کلر فل لگتے ہیں بڑے رنگین لگتے ہیں بڑے حسین لگتے ہیں لیکن جب پاس جائیں جب اس کی ڈیٹیل پتا چلتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اندر سے اترے ہی کھوکھلے اور بے جان لگتے ہیں ایک ایسے ہی قصے کی آج میں آپ سے بات کروں گا میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افضل خان اور آیا ہوں لایا ہوں کچھ ایسے ہی حسین قصے اپنے اس پروگرام بولیوڈ ہی بولیوڈ میں دوستو میں جس رومانٹک جوڑی کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ دونوں ایک زمانے میں اپنے اپنے لیول پر اپنی اپنی جگہ پر نمبر ون سٹار رہ چکے ہیں بہت نیچے سے وہ ایک دم سے اوپر آئے تھے اور انہیں بہت محنت کی اپنی پرفارمنس پر بہت دھیان دیا اب کیا کریں صاحب یہ عشق نہیں آسان بات اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے کچھ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں یہ بولیوڈ کی رنگین حسین محبت کے ساتھ ایک ایسی جوڑی جس کا نام ہے ریکھا اور امیتاب بچن دونوں نے ہی اپنے کریئر کی شروعات جیسے ہم اگر امیتاب بچن کی بات کریں تو ان کو بہت بڑی فلمیں شروع میں آفر نہیں ہوئی تھی انہوں نے ساتھ ہندوستانی سے اپنا کریئر شروع کیا تھا اور بھی کچھ ایسی فلمیں ہیں جو بہت بڑی فلوپ تھی ادھر ریکھا انہوں نے بھی اگر آپ ان کی ساون بھادو جیسی فلمیں دیکھیں جس میں نبی نشچل ان کے ہیرو تھے ہوں گیا دل کا پرزا پرزا اس میں ریکھا کا روپ ہی الگ ہے آپ ان کا شیپ ہی الگ پائیں گے اور بعد میں آپ دیکھیں گے ڈراسٹک چیز ریکھا کے اندر جو آیا ریکھا نے آگے چل کر صحیح مہینوں میں وہ صرف محبت میں نہیں پڑی تھی بلکہ وہ امیت جی سے اتنا زیادہ امپریس تھی کہ انہوں نے ایک طرح سے ان کو اپنا منٹور مان لیا تھا چھوڑی کرنا بڑا کام ہے نہ کریں گے پڑی اے پاپ وہ ان کو دیکھ کر اسی طرح سے جیسے امیت جی نے اپنے آپ کو چینج کی اپنی پسٹالیٹی کو بدلا اپنی آواز میں اپنے سٹائل میں کیا موڈیلیشن تھی امیت جی جب ڈائلوگ بولتے تھے تو ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری الگ ہوتی تھی امیت جی ایک ایسے ایکٹر تھے جن کو ایک زمانے میں آل انڈیا ریڈیو نے ان کی آواز کو خارج کر دیا تھا اور آگے چل کے ان کی آواز کہ ہی سبھی لوگ دیوانے ہو گئے آج خوش تو بہت ہو گئے تھا ویجے تینانات چان پورا نام یہ قصے ہیں ریکھا جی اور امیت جی پہلی بار ملے تھے 1976 کی ایک فلم اس کی شوٹنگ میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا وہ دونوں اس فلم کے ہیرو ہیروین بطور ہیرو ہیروین کام کر رہے تھے 1976 میں آئے فلم دو انجانے میں دوسرے کو دیکھتے ہی دونوں کو پیار ہو گیا اس وقت امیت جی آلڑی بہت بڑے سٹار بن چکے تھے ریکھا جی اتنی بڑی سٹار نہیں تھی امیت جی اس وقت شادی بھی کر چکے تھے ان کی نمک حرام جیسی ہٹ فلم آ چکی تھی زنجیر جیسی ہٹ فلم آ چکی تھی اور جب دونوں ایک دوسرے سے ملے دونوں کو محبت ہوئی تو ریکھا جی تو خلے آم اپنے عشق کا اظہار کرنے میں کتراتی نہیں تھی مطلب ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن امیت جی اپنی شادی کو لے کر تھوڑے سے پوزیسف تھے جایابچن کو لے کر وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح کی خبر ان کے گھر تک پہنچے ان کی شادی خراب ہو اس لیے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے میڈیا سے میڈیا کی گپ شپ سے ان کی نظروں سے کیونکہ کبھی بھی یہ خلاصہ نہیں ہوا امیت جی کی طرف سے کہ وہ سچ میں ریکھا جی کے ساتھ رومانٹکلی انوالف تھے آپ میرے ساتھ بنے رہیے میں اور بھی کچھ کس سے آپ کو بتاؤں گا امیت جی اور ریکھا جی کے جائیے گا نہیں سٹے وے بھی فلم دون جانے باکس آفیس پر سپر ہٹ ہوئی اور لوگ چاہتے تھے کہ امیت جی اور ریکھا جی کو بار بار وہ دیکھنا چاہیں ان کی جوڑی کو وہ بہت پسند کرتے تھے اس لیے پروڈیوسر ڈیریکٹر بھی امیت جی اور ریکھا جی کو اپروچ کرنے لگے جہاں پر ریکھا جی اپنے رشتے کو چھپاتی نہیں تھی وہ ظاہر بھی کرتی تھی کہ اشاروں میں بتاتی تھی کہ ان کا امیت جی کے ساتھ سنبند ہے لیکن وہیں امیت جی اپنے اس رشتے کو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے چھپاتے تھے لیکن ایک بار امیت جی نے کچھ ایسا کر دیا تھا کہ میڈیا میں یہ خبریں اور تیز ہو گئی تھی کیونکہ ایک فلم کے دوران ایک اور فلم کی شوٹنگ کے دوران شاید وہ فلم گنگا کی سوگند تھی جہاں پر ریکھا جی امیت جی نے اپنے ہی ایک کو سٹار کے ساتھ ریکھا جی کی وجہ سے چھگڑا کر لیا تھا اور میڈیا تو آپ کو پتا ہے ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے ان کو بس ایسی خبر کا انتظار رہتا ہے کہ کسی طرح سے ایسی کوئی خبر نکل کر باہر آئے دیکھئے کیا ہوا کہ اب عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے اس کے بعد ریکھا جی اور امیت جی کی بہت ساری ایسی فلمیں آئیں جن میں ان دونوں کو ساتھ میں کاسٹ کیا گیا اور اگر آپ ان فلموں کی ریکھا جی اور امیت جی میں کیمسٹری دیکھیں تو ہوتا ہے مطلب انسان تو انسان ہے وہ اپنی من کی چھاؤں کو بھاوناؤں کو چھپا نہیں پاتا ان کی بہت ساری فلمیں تھی سوہاگ رام بل رام خون پسینہ مقدر کا سکندر آپ اگر مسٹر نٹورلال دیکھیں تو مسٹر نٹورلال میں ایک گانہ تھا پردیسیا یہ سچ ہے پیا امیت جی نے بھی بہت اچھا کام کیا تھا اور امیت جی نے اس میں ڈانس بھی بہت اچھا کیا ہے اور ریکھا جی اس فلم کے اندر ریکھا جی میں بڑا ٹراسٹک چینگ نظر آیا انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ امیت جی کے ساتھ اپنی کیمسٹری ملانے کے لیے اسی لیول پر اپنے آپ کو پالش کیا ہے اس کے بعد ان کی مقدر کا سکندر آئی جس میں انہوں نے ایک توایف کا رول کیا تھا امیت جی امزد خان ونوت خنہ بہت بڑے بجٹ کی اور بہت بڑی یہ فلم تھی سپر ہٹ ہوئی تھی اس میں سلامِ عشق میری جان ذرا قبول کر لو اس میں امیت جی نے دیکھا جی کے ساتھ اس گانے پر ڈانس بھی کیا ہے اور لوگ اس کیمسٹری کو بہت پسند کرتے تھے اس لیے جب بھی ان کی فلم آتی تھی لوگ لائن لگا لیتے تھے باکس آفیس پر لمبی لائنیں رہتی تھی اور ہاؤس فل کا بورڈ نظر آتا تھا پھر ان کی ایک اور فلم تھی رام بل رام یار کی خبر مل گئی گئی اس میں آپ دیکھئے ہم سے بھول ہو گئی ہم کا مافی دہی دو اب جب ایک ساتھ اب بہت سارا وقت بھتا رہے ہیں تو نچولی رومینٹک سین کرتے کرتے اور ویسے بھی آپ چرچہ میں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا سونگ لیتا ہے انہوں نے بہت ساری میکزینز میں ان کے رومینس کی چرچائیں آنے لگی اور ریکھا جی تو کئی بار اشارہ بھی دیتی تھی کچھ انٹریویوز ایسے ہیں کچھ میکزینز ایسی ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ ریکھا جی شاید کوشش کرتی تھی کہ ہمارا یہ رشتہ کسی طرح سے لوگوں کے سامنے آ جائے لیکن امید جی بس یہی کہتے تھے کہ ریکھا جی کے ساتھ میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے بعد ایک بار میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ 1980 میں ریکھا جی نے کچھ ایسا کیا تھا جس سے میڈیا کے سب لوگ جتنی بھی فلم ڈسٹری کے لوگ تھے وہ پہل سرپرائز ہو گئے تھے کہ یہ ریکھا جی نے کیا کیا ہے لوگوں کا شک یقین میں بدلنے جا رہا تھا ہوا یوں کہ نیتو سنگھ اور رشی کپور 1980 کی ایک سپر ایٹ جوڑی تو تھی ان کا ریل لائف ریل رومینس میں بھی بدل گیا تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا گھر بنائیں گے تو نیتو جی کپور خاندان کی بہو بننے جا رہی تھیں اور جب کیونکہ رشی جی اور ریکھا جی ایک دوسرے کے بہت اچھے فرینڈ تھے تو شادی میں بہت پڑے لوگ بہت سارے لوگ پروڈیوسر ڈریکٹر ایکٹر سب لوگ موجود تھے وہاں پہ ریکھا جی کو بلائے گیا تھا اور ریکھا جی اس شادی میں سندور لگا کر چلی گئی آپ ان کا سندور دیکھنے کے بعد بس ایک چنگاری کے ضرورت تھی آگ تو اپنے آپ لگنی تھی ریکھا جی کی مانگ میں لگے اس سندور کو دیکھ کر لوگوں نے یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ شاید امیتہ بچن نے جایہ بچن کو چھوڑ دیا ہے طلاق لے لیا ہے اور ریکھا کے ساتھ گھر مسائلی آئے اب یہ خبریں بہت فیلی میکزینز میں بھی بہت خبریں آئیں لیکن ریکھا جی نے سمارٹ لی اس بات کو جیسے تیسے رفا کر دیا ویلکم بیک سو دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افضل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بولی ووڈ ہی بولی ووڈ میں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ریکھا جی اور امیت بچن کے رومانس کی جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریکھا جی کبھی کبھی بیچ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں کرتی تھی جن سے لوگوں کی ریلیشن کے بارے میں کھل کر سامنے بتانے والے ہیں ریکھا جی نے ایک بار پھر سے لوگوں کو چونکا دیا انہوں نے ایک سٹار ڈسٹ کو دیئے اپنے انٹریو میں بتایا کہ جی بچن نے کال کیا جی بچن نے انہیں فون کر انوائیٹ کیا تھا اپنے گھر ڈینر کے لیے اور وہ کس وقت کیا وہ اس دن کیا جس دن امیت جی اپنی ایک فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے بومبے سے باہر گئے تھے اور ریکھا جی نے جب جی جی سے بات کی فون پہ تو انہوں نے خوشی خوشی وہ انویٹیشن سویکار کیا منع کرنے کا تو مطلب بھی نہیں بنتا تھا ریکھا جی تھوڑی در بھی گئی تھی انہوں لگ رہا تھا کہ شاید میں جب ڈینر پر جاؤں گی تو پتہ نہیں جی جی کچھ نہ کچھ تو مجھ سے پوچھیں گی کچھ نہ کچھ تو ایسی بات کریں گی یا کہیں گی کہ آپ میرے بسے بسائے گھر کو خراب نہ کریں جب وہ وہاں پر گئی تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے بہت ساری دھر دھر کی باتیں کی ہم نے ڈینر انجوائے کیا ہم نے فلموں کی ہم نے اپنے بارے میں بات کی لیکن میرے اور عمید جی کو لے کر جای جی نے کوئی بات نہیں کی اور خوشی خوشی انہوں نے ان کو انویٹیشن دینے کے بعد کھانے کے بعد دنر کے بعد انہیں خوشی خوشی چھوڑا اب یہاں پر ریخا جی بات کو سمجھ گئی تھی کیوں بلایا گیا انہیں گھر پر یہ اشارہ تھا اپنی بات کہنے کا اور ریخا جی نے منی من اس بات کو اپنے دل پر لگا لیا اور دھیرے دھیرے انہوں نے سوچا کی اب کیونکہ ایک طرفہ محبت اچھی نہیں ہوتی ہے اب شاید دسٹنس بنانے کا ٹائم آگے اس کے بعد ان کی کہانی میں ایک اور موڈ ایسا آیا جس نے پھر سے سب سپرائز کر دیا اور یہاں تو سب لوگ سوچنے لگے یہ ہوا کیسے ہوا یوں کہ یش چوپڑا نے سلسلہ فلم بنانے کا اعلان کیا انہوں نے اپنی فلم اناؤنس کی سلسلہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ امیتہ بچن ششی کپور جی بچن اور کن کو کاسٹ کر رہے ہیں ریکہ جی کو جی ہاں لوگوں کو وشواس ہی نہیں ہوا انہوں نے کہ یا تو یہ فلم ان کی ریئر لائف پہ بن رہی ہے ریکہ جی اور امیتہ بچن جی کا جو رشتہ ہے یا تو اس کے اوپر بن رہی ہے اس فلم میں سنجیو کمار صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا اب کیا ہوا کہ امیت جی نے ایسا میڈیا کے سورس بتاتے کہ امیت جی نے خود اس فلم کے لیے جی بچن اور ریکہ سے بات کی تھی اور ان کو سوچنا ہوگا کہ اس فلم کو کرنے کے بعد لوگوں کے دماغ سے وہ شک کا پردہ ہٹ جائے گا جو وہ سوچتے ہیں کہ امیت جی کا اور ریکہ جی کا آپ اس میں کوئی پریم سمبند ہے کیونکہ یہ ہونا لازمی بھی تھا کیونکہ جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ لوگ میری فلم میں کام کر رہے ہیں تو لوگ تھوڑا سا شانت ہوئے میڈیا میں یہ چرچائیں تو ضرور آئی کہ شاید یہ فلم ان کی ریال لائف پہ بن رہی ہے ان سے تمہیں نے شادی کی ہے اور پیار اس سے پہلے کہ ہماری شادی کی بات ہوتی اس کی شادی ہوگی فلم بنی فلم ریلیز ہوئی اور اس کے بعد فلم بری طرح سے فلاپ ہوگئی ریکھا جی اپنی زندگی میں بیزی ہوگئی امیج جی بھی بہت بڑے سٹار بنتے گئے امیج جی تو نمبر ون سٹار تھے اور ان کی بات ہی کیا ہے ان کی فلم میں آتی تھی تو لوگ کئی کئی دن تک ہاؤس فول رہتا تھا اور ریکھا جی بھی اپنے اس ٹائم پر بہت اچھا کام کر رہے تھی بہت اچھی پرفارمنس تھی ان کی وہ خود مانتی ہیں کہ امیج جی سے اتنی امیج تھی تھی ان کی موڈیلیشن انہوں نے جیسے کوشش کی تھی اس کو اڈیپٹ کرنے گی کئی بار آپ دیکھیں گے ریکھا جی کی کچھ ایسی فلم ہیں کہ آپ کو لگے گا شاید امیج جی کو کو کپی کر رہے ہیں جس طرح ہیں جس طرح سے وہ بولتے ہیں امیج جی وہ اسی طرح سے کئی بار ریکھا جی نے اپنے سٹائل میں ان امیج جی کے سٹائل کو اپنانے کی کوشش کی ہے فلم سلسلہ کے فلاپ ہونے کے بعد ریکھا جی اور امیج جی کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے اس کی دوریا تھوڑی بڑھ نے لگی تھی آمیج جی اپنے پریوار کے ساتھ اور اپنی فلموں بھی بہت بزی ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بہت بڑی بڑی فلمیں ملتی تھیں وہ بہت بزی بھی رہتے تھے اور وہیں ریکھا جی بھی اپنے کریئر کی اس ٹائم پر بہت اچھے دور سے گزر رہی تھی تو امیج جی ہسپیٹلائز تھے وہاں پر ریکھا نے امیج جی سے ملنے کی کوشش کی تھی اور ان سے ملنے نہیں دیا گیا تھا ریکھا جی اس بات سے بہت آہت ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اور ڈسٹنس بنانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک وقت یہ بھی آیا جب ریکھا نے سب کو سرپرائز کر دیا پھر سے نکی تاشا اور ہات لائن کے مالک مکیش اگروال سے شادی کر کے انہوں نے اپنا گھر بسایا لیکن ریکھا جی کی قسمت میں شاید پتی کا پیار تھا نہیں ان کی قسمت میں جدائی شاید اوپر سے وہ لکھا گلائی ہیں اس لیے بد قسمتی سے ان کے ہزبن نے سیوسائیٹ کیا اور انہوں نے ریکھا جی کے دوپٹے سے فانسی لگا کر سیوسائیٹ کیا تھا تو اس کے بعد بہت ساری الگ خبریں الگ جگہوں پر چھپی کچھ لوگوں نے ریکھا کیا ہے یہ تو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں یہ تو اوپر والا جانتا ہے لوگ تو صرف وہ کہتے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا تو ایسا نہیں ہے کہ ریکھا جی زندگی میں پہلے امیج جی کے علاوہ کوئی آیا نہیں تھا ریکھا جی پہلے تیک ایک ایک ٹر ہیں ان کے ساتھ ان کے کسنگ سین کو لے کر لوگوں نے بہت ساری افواہ اڑھانی شروع کر دی تھی بلکہ ونود مہرا ان کے ساتھ تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ وہ رہی ہیں ان کے ساتھ شادی کی ہے اور بہت جلدی ان کا طلاق بھی ہوگی اور ریخہ جی آج بھی اتنے فٹ ہیں آج بھی ان کے چہرے پر ان کے نور کو دیکھ کر لگتا ہے کہ عمر تو ان سے کوسو دور رہتی ہے وہ بہت اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں وہ ابھیاس کرتی ہیں صبح جلدی اٹھتی ہیں اچھا کھاتی ہیں اچھا پیتی ہیں آپ کو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریخہ جی نے ایک بار ایک شو آتا ہے انہیں ایک بار ریخہ کو انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے ان سے پوچھا تھا امید جی کے رشتے کو لے کر ان کے بارے میں کی آپ کا اس بارے میں ریخہ جی نے کہا تھا کہ جس ٹائم پر فلم کر رہے تھے اور جس ٹائم پر وہ نمبر ون سٹار تھے نمبر ون سٹار کی دوڑ میں جا رہے تھے اس وقت کیا بڑھا کیا جوان کیا عورت کیا لڑکی ہر کوئی ان سے امپریس تھا ہر کوئی ان کے پیار میں تھا تو میرا تو ان کے پیار میں پڑھ سو بھا بھا ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے جہاں کھڑے ہو جاتے لائن وہی سے شروع ہوتی مطلب یہ ہوتا ہے کھلے طور پر کھلے آم اپنے پیار کا اظہار کرنا تو سیمی جی نے ان سے پوچھا کہ یہ پرسنل تھا اور انہیں بولا یہ اس کو آپ پرسنل نہیں کہہ سکتے یہ ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بات سن کر سب لوگ چونک گئے تھے سمی گرے وال بھی اگدم سے سرپرائز ہوئی کہ یہ ریکھا جی ہے وہ ایک طرفہ ہے کیا یہ بات صحی تھی یہ تو میں پھر سے وہی بات کہوں گا یا تو ریکھا جی اور عمید جی جانتے ہیں یا جن کے ساتھ یہ بیتا ہے یا وہ اوپر والا بتا سکتا ہے تم ہوتی تو کیسا ہوتا تم یہ کہتی تم وہ کہتی تم اس بات پہرہ ہوتی تم اس بات پہ کتنی ہستی فیلال مجھے امید ہے آپ کو میرا شو بہت پسند آیا ہوگا اگر واقعی آپ کو میرا شو پسند آیا ہے تو مجھے پھر سے بلانے کے لیے اس کو بار بار دیکھ دیکھے اور میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے میں پھر سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب